ہلو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تالیبان کے بارے میں کی آخر کار کیوں تالیبان سے لوگ اتہاں ڈر رہے ہیں اور اگر افغانستان میں تالیبان کا شاشن پھر سے آ جاتا ہے تو کیا ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے افغانستان اور تالیبان کے بھی سنگرس چل رہا تھا اور ان کے بات بھی تھی پر آج فائنلی تالیبان نے کابول پر قبضہ کر لیا ہے تالیبان نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کابول میں جب بردستی پرویش نہیں کرے گا بلکہ وہ شاندی پونڈنگ سے یہاں پر کام کریں گے اور ایسا ہی ہوا تالیبان نے آج صبح بینہ کسی ید کے کابول میں پرویش کر دیا اور راشت پتی بھون پر قبضہ کر لیا میں آپ کو بتا دوں کہ تالیبان نے اب تک افغانستان کے 34 فرانتوں میں سے لگ بک 25 کے اوپر قبضہ کر لیا ہے آج صبح تالیبان کا جلال آباد پر قبضہ ہو گیا اور ابھی تالیبان کے لوگ راشت پتی بھون میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان پر تالیبان کے اس طرح کے شاشوں کو دیکھ امریکہ نے کہا کہ وہ بھی اپنے پانچے جارسینک واپر بھیجے گا اور سبھی امریکی ناغریکوں کو سرکسہ کے ساتھ واپس امریکہ بھیجھا جائے گا اور ابھی افغانستان کے راشت پتی اشرب گنی نے بھی دیش سوڑ دیا اور وہ کجاچستان کی اور چلے گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیش اس لیے چھوڑا ہے تاکہ دیش میں شامتی بنی رہے ہیں یہ پہلے بار نہیں ہے کہ یہ تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اس سے پہلے بھی سن انیس سو چھنڈ میں سے لے کر دو جار ایک تک افغانستان پر تالیبان کا ہی قبضہ تھا اور کیا ہوا ان پاس سالوں میں آئیے جانتے ہیں یہ بات ستمبر مہینے انیس سو چھنڈ میں کی جب تالیبان کے آتنگی یون ہیڈو کوارٹر میں گز گئے جہاں نجیب اللہ اور ان کے بھائی نے شرن لے رکھی تھی اور اگلے ہی دن دونوں کی لاشت چورائے پر ٹکی ہوئی ملی ان کے ہاتھ پھر کٹے ہوئے تھے اور ان کو بری طرح مارا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی افغانستان پر تالیبان کا شاشن آ گیا اور انہوں نے پورے دیش میں شریعہ قانون لاغو کر دیا اس قانون کے انصار جو بھی میلہ سڑک پر اکیلی یا بنا پر دیکھے دکھتی اسے پیٹا جاتا اور چورائے پر جا کر پتھروں سے مارا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا دیش یہ نکالا گیا ہے کہ کوئی بھی میلہ کام نہیں کر سکتی سبھی میلہ کو گھر کے اندر رہنا پڑے گا اور چھوٹی بچیوں تک کا اسکول جانا بند کر دیا اور لڑکیوں کی پڑھائی بھی بند کر دی گئی سبھی پروشوں کے لیے انہوں نے نماز پڑھنا آنیواری کر دیا اور جو بھی وقتی قانون توڑتا اسے چورائے پر پتھروں سے مارا جاتا ہے اب دیش میں کچھ میلہ ایسی بھی تھی جنگ کی پتی کی موت ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کام کرنے کو دیا جائے تاکہ ہم بچوں کا پیٹ بڑھ سکے پرندو طالبان نے انہیں مار دیا اور کہا کہ اللہ سب کا خیال رکھے گا تمہیں کام کرنے کے کوئی ضرورت نہیں طالبان کی سطح جب پلٹ گئے جب ٹریننگ پائے ہوئے ان کے آتنکیوں نے امریکہ پر 9-11 کا حملہ کیا تو اس سے گصہ ہوئے امریکہ نے افغانستان پر ایری شٹریک کی اور تین مہینے میں افغانستان سے طالبان کو نکال دیا گیا ابھی حالی میں فروری 2020 میں جب ڈونالڈ ٹرم کے سرکار تھی تو امریکہ اور طالبان کا سمجھوتا ہو گیا اس سمجھوتے میں طالبان نے کہا کہ وہ کسی بھی امریکہ کے یا ویدیشی شینکوں پر حملہ نہیں کرے گا اس کے بعد میں 2020 میں امریکہ شانت ہو گیا اور پھر ابھی طالبان نے واپس کبجہ کر لیا ابھی طالبان کہہ رہا ہے کہ وہ دیش میں پھر سے شریعہ کا قانون لاغو کریں گے اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ آخر طالبان کے پاس اتہا تیار کا پیسہ کھا سیاتا ہے اور ان کے اتہا تیار پروائیڈ کون کرواتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ طالبان کا جن افغانستان کے علاقوں پر کبجاتا وہاں افہیم کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی تھی تو طالبان کی آتنگ کے بعد سے افہیم کی کھیتی کرواتے اور اس افہیم کو دوسرے یوروپی دیشوں میں بیچتے اور اس سے پیسے کماتے اور انہیں سے ان کے سارے تیار آتے ہیں تو یہ سب تا طالبان کے بارے میں اگر آپ کو اس میں جان کر اچھا لگا تو میں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے